بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این کے میریٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم بات کریں گے بی ایس این کا میریٹ کتنا ہوتا ہے آپ کو کتنے مارکس ریکوائیڈ ہوتے ہیں بی ایس این میں ایڈمیشن کے لیے اور آپ کے ایڈمیشن کے لیے کونسا کالیج بیسٹ ہے اور اس طفح میل اور فی میل سٹوینٹس کا میریٹ کتنا ہوگا تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کو نرسنگ سے مطلق کچھ بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ دی بیسٹ نرس چینل پر جا کر لے سکتے ہیں اور مجھے انسٹا اور ایف بی پر ڈی ایم کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اب ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں فرسٹ او فال ہم دیکھتے ہیں کہ بی ایس نرسنگ میں ایمیشن کے لیے آپ کا سیلیکشن کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ جو بی ایس نرسنگ کا میرٹ بنتا ہے وہ صرف اور صرف ایف ایسی کے مارکس ریکوائیڈ ہوتے ہیں جیسے کہ تمام سٹوورٹس جانتے ہیں کہ اس دفعہ ایف ایسی میں کافی ہائی مارکس آئے ہیں تو اس دفعہ میرٹ کتنا ہوگا اور آپ کو کتنے مارکس ریکوائیڈ ہیں کہ آپ کا بی ایسی میں ایمیشن ہو جائے اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ میرٹ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی ڈسٹرک کا سپیسیفک کوٹا ہوتا ہے یا کوئی اور سپیشیلٹی ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتی چلوں جو بی ایس نرسنگ کا میرٹ بنتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے ایف ایسی کے مارکس کی بیس پر ہوتا ہے اور اپلائے کرنے کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں آپ کے میٹرک میں مینیمم ففٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے تاکہ آپ بی ایس نرسن میں اپلائے کر سکے پاکہ جو میرٹ بنایا جاتا ہے وہ سیو پر صرف ایف ایسی کے مارکس کی بیس پر بنایا جاتا ہے اگر آپ کے میٹرک میں ففٹی پرسنٹ سے کم ہیں تو آپ اپلائے ہی نہیں کر سکتے اس طرح سٹوڈنٹ فی ایسی کی مارکس کی بیس پر سٹوڈنٹ میں کمپیٹیشن کافی ٹف ہو گیا ہے اب ہم میل نرسنگ میریٹ کے بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ اس کے لئے دو پوسیپیلٹیز ہیں فرسٹ او فال اگر جو نوٹیفیکیشن ہے جس میں ففٹی ففٹی پرسنٹ پرسنٹ پرہ رول ہے اگر تو وہ اپلائے ہوتا ہے دین میل نرسنگ کا میریٹ کچھ کم ہوگا پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھاؤزنڈ پلس ہی ہوگا یا میکسیمم نائن ایٹی تک صرف ایک دو کالجز میں سیر ساتھی ہیں پھر تو میریٹ کافی ہائی ہوگا اور اب اگر ہم فیمیل نرسنگ کے بات کریں تو سٹوڈنٹ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کمپیرٹیولی میل نرسنگ اس کا میریٹ تھوڑا سا لوگ ہوگا لیکن اس دفعہ فیسی کی بیس پر سٹوڈنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھاؤزنڈ پلس والے سٹوڈنٹ تھوڑا سا شیور رہے ہیں کہ ان کا میریٹ ہوگا جبکہ نائن ایٹی پلس تک وہ کچھ نہ کچھ امید رکھ سکتے ہیں باقی نائن ٹیز نائن فیفٹی تک بھی سٹوڈنٹ اتنی امید نہ رکھیں ایٹ ہنڈرڈ والے تو بلکل بھی سٹوڈنٹ امید نہ رکھیں کہ ان کا بھی ایسن میں ہوگا اگر ہم ہائیس میریٹ نرسنگ کالجز دیکھیں تو سٹوڈنٹ ظاہری سی بات ہے کہ تیچنگ ہاسپیٹل ہی ہوں گے جن کا میریٹ کافی ہائی ہوگا ان میں نشتر نرسنگ کالج ملتان علامہ اقبال اور بہت سارے نرسنگ کالج آ جائیں گے جو کہ تیچنگ ہاسپیٹل ہیں سٹوڈنٹ کے ون تھاؤزنڈ فیفٹی پلس مارکس ہے میری ان سٹوڈنٹ کو بس یہی ایڈوائز ہے کہ آپ تیچنگ ہاسپیٹل میں اپلائے کریں تو ان میں بی ایسن کب سے ہو رہی ہے کمپیرٹیو لی ان کالجز کو جو کہ ابھی ابھی ان میں بی ایسن انٹروڈیوز کروائی گئی ہے سٹوڈنٹ جیسے ایڈمیشن اوپن ہوں گے میں آپ سے ڈسکس کر دوں گی کہ کتنے مارکس والے سٹوڈرز کس کس کالجز میں اپلائے کریں اور دوسرا کتنے کالجز میں اپلائے کریں تاکہ ان کا میریٹ بن سکے کیونکہ کچھ ایسے کالجز ہوں گے جن کا میریٹ کافی ہائی ہوگا ان میں کافی ہائی سکول اور مارکس کے بھی ایڈمیشن نہیں ہوگا اور کچھ ہوں گے جن میں تھوڑا سا کامیریٹ ہوگا تو وہ جیسے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں تو وہ میں آپ سے تب ڈسکس کر لوں گی ٹورنٹس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے بی ایس این کی ایڈمیشن کینسل نہیں ہوئے ابھی آپ کی سیٹس آنی ہیں جب بھی سیٹس آئیں گے میں آپ سے ڈسکس کر دوں گی ایکسپیکٹیڈ یہ ہے کہ نیکس مند تک آپ کی بی ایس این کی سیٹس آ جائیں گی ابھی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ سے شیئر کر دوں گی ٹورنٹس میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی اگر اچھے لگتی ہیں تو لائک ضرور کر دیں اور میرا چرن سبسکرائب کرنا مت بولیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ